موسیقی یعنی جبرن کسی ہندو لڑکی کو مسلمان لڑکے نے اپنے پیار میں فسا لیا اور اس سے پھر شادی کر لی اس کو نام دے دیا جاتا ہے لف جہاد کا اور اس کے بعد کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کو جان سے مار دیا جاتا ہے کہیں کہیں سے ایسی گھٹنائی بھی سامنے آپ کے آتی ہیں کہ لڑکے کو پیڑ سے باندھ کر مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے اور کہیں کہیں پورے گھر کی بیزتی کی جاتی ہے یعنی ان کی عزت کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے یہ تمام معاملے آپ نے سنی لیے ہوں گے اور دیکھے بھی ہوں گے سوشل میڈیا کے ذریعے کیونکہ نیشنل میڈیا اس طرح کے معاملوں کو نہیں اٹھاتا ہے اب آپ کو آج جو ایک کہانی بتانے والا ہوں یہ پہلا حصہ تھا لف جہاد کی کہانی کا لیکن اب آپ کو اسی لف جہاد کی دوسری انگل سمجھانے والا ہوں میں اور یہ کہانی جس لڑکی کی ہے اس نے خود ایک ویڈیو بنایا ہے اور آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کو ٹویٹر پر شیئر کیا ہے جس کو ہم نے ٹویٹر سے اٹھایا ہے اور آپ کو آج وہی کہانی ہم سنانے والے ہیں اس کہانی میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ غور کیجئے گا کہ باتیں کیا کہی جا رہی ہیں اس مسلم لڑکی کے ذریعے اس مسلم لڑکی نے ایک ہندو لڑکے سے کوٹ میریج کی تھی اور اس کوٹ میریج کا نتیجہ کیا نکلا ذرا آپ اس کو دھیان رکھئے گا تو یہ جو ٹویٹ ہے جس کا سکرین شوٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ مسلم لڑکیاں بھگوا لف ٹرپ سے بچیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنی دوستوں کو بھی بچائیں کیونکہ یہ ایک بڑا ٹرپ چل رہا ہے جو مسلم لڑکیوں کو فسا کر اور اس طرح سے ان کی زندگی برباد کرتا ہے لف جہاد کی بات تو آپ کرتے ہیں کارروائی بھی آپ اس کے خلاف کرتے ہیں لیکن جو بھگوا لف ٹرپ چل رہا ہے مسلم لڑکیوں کے خلاف اس پر کیوں نہیں بولتے صاحب اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے تو چلیے سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے اس لڑکی کا یہ ویڈیو جس میں اس نے اپنے اوپر آپ بیٹی بتائی ہے سنیے ذرا میرا نام آسماء ہے میرا پاپا کا نام جاگرام ہے میں بوانہ میں رہتی ہوں میں نے آج سے چھ سال پہلے پاون نام کے لڑکے کے ساتھ کوٹ میریس کری تھی پاون میرے ساتھ بہت زیادہ لڑائی جگڑا کرتا تھا مار پٹائی کرتا تھا گالی گلوچ کرتا تھا گھر پہ یار دوستوں کو لے کے آتا تھا شراب پیتا تھا اپنے یار دوستوں کو گھر پہ بٹھا کے اپنے بیانویوں کو وہاں پہ چھوڑ کے وہاں سے جان بوچ کر چلا جاتا تھا اس کے جانے کے بعد اس کے یار دوست میرے ساتھ مس بہیو کرتے تھے تمیزی کرتے تھے میں بولتی چلاتی تو بولتے کہ ہم نے پاون کو تیرے ساتھ بستی کرنے کے لئے ہم نے تین ہزار پہ دیئے ہیں پاون آتا تو میں بولتی کہ ایسا کیوں تو بولتا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو بولتا کہ جو میں بولوں گا تجھے ایسا کرنا پڑے گا تجھے ایسے ہی رہنا پڑے گا یا تو تو اپنے گھر والوں سے مجھے پیسے دلوا یا پھر تو ان سے میرے کو حصہ دلوا اگر ایسا نہیں کرے گی تو جیسے میں بولوں گا تجھے ویسے پیسے کھمانے پڑیں گے میرے ساتھ بہت زیادہ لڑائی جگڑا مار پیٹ کرتا تھا گالی بلوچ کرتا تھا 6 جون کو 2020 میں لوگ ڈاؤن میں اس نے میرے کو گھر سے نکال دیا تھا میں بہت بیمار تھی بہت پریشان تھی بہت بری حالت میں تھی میں نے اپنے بھائی کو فون کیا میرے فون میں بھی پیسے نہیں تھے میں نے اپنے بھائی کو اوٹو والے کے فون سے فون کیا اوٹو والے بھائی کے فون سے فون کیا اپنے بھائی کو میرا بھائی مجھے روینی سیکٹر 18 سے لے کے آیا میرا کرایا دیا میرے پاس پیسے نہیں تھے میں بہت بیمار بہت پریشان بہت بری حالت میں تھی میں جس دن سے اپنے گھر آئی ہوں اسی دن سے میرا بھائی مجھے میرا بھائی میرے ممی پاپا میرا علاقہ کرا رہے ہیں میرے کو دوائی دلوار رہے ہیں میں بہت بیمار تھی اور میرے گھر آنے کے بعد وہ لوگ گھر پہ آتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں میرے گھر والوں کو بہت پریشان کرتے ہیں گالی گلوچ کر کے وہ جھگڑا کرتے ہیں اور ہولی والے دن تو ان لوگوں نے حدیع کر دی میرے گھر پہ 20-25 لوگ آئے اور میرے ممی پاپا بہن بھائی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرا تو سنا آپ نے یہ کہانی تھی آسمہ کی جس نے پون نام کے لڑکے سے کوٹ میریج کی تھی کوٹ میریج کرنے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کو اس نے اپنی آپ بیتی اپنے دل کا جو درد ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے ویڈیو کے ذریعے کیا کرتا تھا لڑکا کس طرح سے اس لڑکی کو پریشان کرتا تھا کس طرح سے اس لڑکی کے ساتھ اپنے جو دوست احباب تھے اپنے جو بہنوئی تھے ان کو گھر میں بلا کر اور وہاں سے چلا جاتا تھا اور پھر وہ لوگ اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا کرتے تھے چھیڑخانی کیا کرتے تھے اس لڑکی نے جب آنے کے بعد لڑکے سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو اس نے کہا نہیں نہیں یہ سب غلط ہے لیکن جب بعد میں کہانی کھلی تو اس لڑکی کو تمام چیزوں کا سچ پتا چل گیا اب آپ بتائیے کہ جس کو لف جہاد آپ کہتے ہیں جس کو لف جہاد کا نام دیتے ہیں اس کا ذرا دوسرا انگل بھی تو دیکھئے سکے کا ایک ہی پہلو کیوں دیکھنا صاحب سکے کا دوسرا پہلو کون دیکھے گا آپ کہتے ہیں کہ ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکے جبرن پیار محبت کے جال میں فساتے ہیں اور پھر ان سے شادی کرتے ہیں ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اگر آپ ریشیو بھی نکالیں گے تو ایسے معاملوں میں مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ آپ کو زیادہ نظر آ جائیں گی جن کو پیار میں فسایا جاتا ہے اور پھر ان کی زندگی برباد کی جاتی ہے بات یہاں یہ نہیں ہے کہ مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے کیوں پیار کر رہی ہیں اور مسلم لڑکے ہندو لڑکیوں سے کیوں پیار کر رہے ہیں معاملہ یہاں یہ ہے کہ زندگی برباد کیوں ہو رہی ہے معاملہ یہاں یہ ہے کہ اگر شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر بدلے کی بھاونہ اور ساماجک طور پر اور دھارمک اینگل جب دے دیا جاتا ہے اس کو تب کیا ہوتا ہے تب کونسی پولس کونسا پرشاسن اس کے خلاف کا روائی کرتا ہے کوئی اس کو لف جہاد کا نام دیتا ہے کوئی اس کو بھگوا لف ٹریک کا نام دیتا ہے معاملے دونوں ہی آپ کے سامنے ہیں سوچ لیجئے دونوں معاملوں میں آخر ہونا کیا چاہیے تو اب اس لڑکی کی جو کہانی ہے وہ آپ کے آنکھوں سے آنسو لے آئے گی کیونکہ زندگی لڑکی کی پوری طرح سے برباد کر دی گئی ہے کوئی ایسا لڑکا جس نے پہلے محبت کی اور اس کے بعد پھر ایک مسلم لڑکی کی زندگی کو خراب کر دیا ایسے کئی معاملے ہیں انیکوں معاملے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آتے رہتے ہیں نیشنل میڈیا تو دکھاتا نہیں ہے کیونکہ نیشنل میڈیا وہ معاملے آپ کو دکھائے گا جس میں لڑکا مسلمان ہوگا اور لڑکی ہندو ہوگی وہ معاملہ سوشل میڈیا پر آپ کو ملے گا جس میں دونوں ہوں گے کیونکہ سوشل میڈیا آج کے دور میں کام تو بہت اچھا کر رہا ہے لیکن نیشنل میڈیا وہیں اپنی ذمہ داریوں سے بہت زیادہ غافل ہے بھٹکا ہوا ہے اب اگر یہ معاملہ آپ کو نیشنل میڈیا پر نہ ملے تو سمجھ جائیے گا کہ لڑکی مسلمان تھی اور لڑکا ہندو تھا اس لیے نیشنل میڈیا سے یہ معاملہ پوری طرح سے غائب ہے اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میسج میں اس پیغام میں جو اوپر لکھا ہوا ہے اس ٹویٹ میں ساف ساف اس میں مسلم لڑکیوں کو ہدایت دی گئی ہے مسلم لڑکیوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ بھگوا لیو ٹریپ سے بچیں آپ اس طرح کے جو مانسکتہ رکھنے والے لڑکے ہیں ان سے بچیں ان کی مانسکتہ سے بچیں وہ آپ کو جبرن اپنے پیار میں فسائیں گے وہ آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے لیکن اس کے بعد آپ کی زندگی کے ساتھ کیا ہوگا وہ یہی اسمہ نے جو بتایا ہے وہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے تو ابھی بھی سمجھ جائیے سطرک ہو جائیے اور اپنی زندگی کو بچائیے آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے آپ کا بہت بہت شکریہ نیوز ایمیکس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دنیواد